دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے آسان اور سستا طریقہ بڑھ کا دانہ صاف کرنے کے لیے تو دوستو جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا فین ہے تو اس سے میں بھی دانہ صاف کرتا ہوں سائیڈ پہ اس کو جو موبائل والا چارجر ہے وہی پن لگتی ہے اسی سے یہ چارج ہو جاتا ہے تو یوز کرنا نیائیتی آسان ہے دوستو تو یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں سپیڈ کی آپشن بھی ہیں اس میں سائیڈ پہ چھوٹا سا بلب دیا ہے جو کہ لائٹ کے کام بھی آتا ہے تو سب سے بڑے مزے کی بات جو ہے اس میں وہ یہ ریچارجیبل ہے تو دوستو اس کے پچھلی سائیڈ پہ ایک لیون کی بیٹری ڈلتی ہے جہاں پہ اس کی چارجنگ سٹاک ہوتی ہے تو یہ بیک سائیڈ کا ویو ہے اس کا تو دوستو بہترین چیز ہے تو میں پریکٹیکل ہی آپ کو اس سے دانہ صاف کر کے بتاؤں گا دکھاؤں گا تو آپ بھی اس کو یوز کریں ٹائم کی بھی بچت ہے پیسے کی بھی بچت ہے یہ یہاں سے گرین والے بٹن سے آن ہوتا ہے یہ دیکھیں آن ہو گیا تو یہ ابھی ایک پہ اس پہ لائٹ بلنک کر رہی ہے پھر دباؤں گا دو پہ چلا جائے گا پھر تین پہ اسی سے یہ آف بھی ہو جاتا ہے پریس کرتے جائیں گے تو یہ کام کرتا جائے گا دوستو ابھی اس کو دانہ صاف کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے دانہ کیسے صاف کرتے ہیں بہترین چیز ہے یہ دیکھیں دوستو میں کالونی سے دانے والا برتن لے آیا ہوں ایک ایکسٹرا برتن بھی لے آیا ہوں جس میں دانہ گرے گا تو یہ فین ہے بیسیکلی ایک چھوٹا سا اس کنگام تو آوا دینا ہے لیکن یہ اس مقصد کے لیے بہترین ہے یہ دیکھیں دوستو فین کو میں نے سٹارٹ کر لی ہے ایسے آپ فین کے آگے دانہ تھوڑا تھوڑا کر کے گراتے جائیں گے تو دانہ جو ہوگا وہ نیچے برتن میں گرتا جائے گا اور جو اس میں چھلکا ویرا اور گاند ہوگا وہ اڑ کے دوسری سیڈ پہ زمین پہ چلا جائے گا تو یہ دیکھیں جیسے میں اس کو اڑا رہا ہوں جتنا آرام رام سے ڈالیں گے اتنا دانہ اچھا صاف ہوگا بیسٹ ایکسپیرینس ہے میرا دوستو اس سے دانہ بہت ہی اچھی طرح سے صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا وہ وزنی سے وزنی دانہ ہے سورج مکفی کے چھلکے وغیرہ ہیں وہ بھی دیکھیں کیسے جو چھلکیں ہیں اڑ کے چلے گے اور جو ثابت بیچ ہیں وہ نیچے برتن میں گر رہے ہیں تو دوستو اس طرح آپ ڈالی جائیں تو بہت بہترین طریقے سے یہ دانہ صاف ہو جائے گا چاہیں تو آپ پورا برتن ہی اٹھا کے تو اس کو ڈالیں دو تین چکر میں دانہ ایسے صاف ہو جائے گا جیسے کہ یہ نیا دانہ ہے تو یہ دیکھیں دوستو چھلکہ آگے والی سیڈ پہ زمین پہ جا رہا ہے اور جو صاف دانہ ہے وہ نیچے برتن میں گر رہا ہے تو دوستو اس کو ایک چکر اور میں لگاتا ہوں تو دو تین دفعہ آپ ایسا کریں گے تو بہترین دانہ صاف ہو جائے گا کوئی مسئلہ پرشانی والی بات نہیں ہے ٹائم کی بھی بچت ہے زیادہ زیادہ اس سارے پراسس میں چار پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے دوسرا جو الیکٹرک سیڈ کلینر ہوتی ہے وہ بجلی ہو تو کام کرتی ہے اس میں سب سے مزے کی بات چاہیئے کہ یہ ریچارج ایپل ہے بغیر بجلی کے بھی یہ دیکھیں کام کر رہا ہے تو یہ چارج ہوگا تو بہترین پراغرس دے گا آپ کو ایوریج اچھی ہے اس کی دوستو میں ڈیلی اسی طرح اس سے صاف کرتا ہوں تو ایک دفعہ اگر چارج کر لوں تو آٹھ دس دن آرام سے گزر جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جو رہی صحیح قصر ہے اس دانے میں وہ بھی ابھی نکل جانی ہے تو چلکا سارا آگے زمین پہ اور دانہ جو ہے وہ صاف برطن میں چلا جائے گا تو اس سے آپ کے ٹائم کی بھی بچت ہوگی سب سے بڑی بات ہے پیسے کی بچت ہے سیڈ کلینر جو ہے میں نے پہلے ویڈیو ایک بنائی ہے وہ بھی میرے پاس اویلیبل ہے لیکن وہ ذرا کاسٹلی ہے تو یہ وہ آزاروں میں آتی ہے اور یہ سینکڑوں میں آئے گی تو بہت ہی سستہ سا حال ہے دانہ صاف کرنے کا یہ دیکھیں دانہ کتنا صاف ہو گیا ہے کوئی چلکا وغیرہ اس میں اور کوئی گاند نہیں ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے تو آپ بھی اس کو یوز کر کے ایسے ٹائم کی بچت اور اپنے پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں میرے پاس پچاس پلس پیر ہیں یہ ان کا دانہ ہے تو میں نے ابھی پانچ منٹ میں اس کو صاف کر لیا بھی اسی میں اور کنگنی وغیرہ سورج مکھی وغیرہ اور ڈال کے تو دے دوں گا دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں